اسلام علیکم قائز آج بہت ہی دکھ کی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے ابھی ایک فلائٹ جو ہے لاہور سے کراچی جا رہی تھی تقریباً اس میں نوے مسافر سوار تھے اور اس میں آٹھ حملے کے لوگ تھے اور وہ تیارہ اگزیکلی تیس سیکنڈ پہلے لینڈ کرتا وہ ائرپورٹ پہ اور ائرپورٹ سے پہلے ہی کریش کر گیا ہے اور بہت دکھ اور بہت صدمی کی بات ہے پاکستان آلریٹی بہت سارے چیزوں پینیٹیمک سیٹویشن سے گزر رہے ہیں بہت سارے حادثات سے گزر رہے ہیں بہت سارے مسائل سے گزر رہے ہیں اور اس ٹائم میں ایسی سیٹویشن ہونا رمضان چل رہے ہیں رمضان عید آ رہی ہے اور بہت سارے لوگ گھروں کو جا رہے ہیں ڈیفرنٹ سورسز سے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی سارے بھی ایک سپیشل فلائٹ تھی جو مسافروں کو لاہور سے کراچی کی طرف لے کے جا رہی تھی بہت اس میں بہت اچھی اچھی شخصیات بھی شامل تھی جو مشہور شخصیات ہیں وہ بھی شامل تھی اس میں اور سننے میں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات بہت آمان دے اور مجھے دکھ ہو رہا ہے اس چیز کو شیئر کرتے ہوئے لیکن میرا ایک چھوٹا سا بھی ہوئے میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ اس پینیڈیمک سٹویشن پہ کہ یہ مسائل کیوں ہو رہی ہیں ہمارے لیے ہم کیوں ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں یہ کیوں کہاں پہ کیر نہیں ہو رہی چیزوں کی اور بہت دکھ ہو رہا ہے کہ بہت ساری قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے وہ تیارہ جو ہے ایک سیکنڈ پہلے عبادی پہ جا کے گیر ہے اور تیس سیکنڈ پہلے ہی ایک منٹ پہلے ہی تقریبا پائلنڈ نے پیچھے کنٹرول روم کو ایک چھوٹا سا وائس میسج بھیجائے میڈے میڈے اس کا کہنے کا مقصد تھا کہ اس کا انجن خراب ہو گیا ہے اور آپ اس ویڈیو کے تھامنل میں دیکھ سکتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ تیارہ کے دونوں جو انجن ہیں وہ فیل ہو چکے تھے اور تیارہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہا اور وہ عبادی پہ جا کے گرہ ہے تیارہ اور یکتم دھڑم سے گرہ ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ کراچی ائرپورٹ کے قریب ایک چار منزلہ بیلڈنگ ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو پائلٹ ہے اس تیارے کو کنٹرول کر لیتا اور کسی طرح وہ تیس سیکنڈ کا سفر پانچ کلومیٹر کا سفر وہ دائے کر لیتا اور ائرپورٹ تک پہنچ سکتا تھا انفرسنیٹلی وہ تیارہ جو ہے کریش کر گیا ہے اور بہت ساری قیمتی جانوں اور بہت سارا پاکستان کا نقصان ہوئے اور ایسی سٹویشن پہ ایسے حادثات جو ہے پاکستان بیئر نہیں کر سکتا پاکستان جیسے کنٹری کو بہت کیئر کرنی ہے جیزو میں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہائر لیول پہ بیٹھے ہیں آپ کو آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ یہ لوگڈ آن سٹویشن کے بعد بہت ساری فلائٹس بند ہو گئی تھی بہت سارے تیارے ائرپورٹ پہ بند کھڑے تھے اور بہت ساری پوری مشینری بند کھڑی ہے جب آپ دوبارہ اس کو چلائیں گے اس کی کیئر کریں گے اس کی انجنز کو دیکھیں گے اس کے سپیر ساری چیزوں کو دیکھیں گے دن اس کو آپ فلائٹ کے لیے تیار کریں گے ریڈی کریں گے آپ پاکستان میں جو مہرنجمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں پتہ نہیں کتنے نااہل لوگ ہیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ پی اے یہ میں خاص کر پی اے یہ کتنی جانے لیں گے آپ لوگ ہماری اور کیوں نہیں کیئر کرتے یہ سرکاری لوگ اور کیوں نہیں کیئر کرتے یہ لوگ قیمتی جانوں گی ہماری جانے بہت قیمتی ہیں آپ آپ یہ یہ جو مسئلے ہیں یہ یہ سارے مینجمنٹ کے مسئلے ہیں اور کون حل کرے گا عمران خان کو ہم نے بنایا ہم نے بنایا وزیراعظم ہم نے ووٹ دیئے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مینجمنٹ کو اچھی کر لے کوئی ایسا افلاتون اس کے پاس کوئی جادوگر ہو یا کوئی ایسا جادو ہے اس کے پاس کہ وہ مسائل حل کر سکے انفارچنیٹلی دو سال ہو گئے ہیں اب وہ بندہ اپنی ذات سے باہر ہی نہیں نکل پایا دو سالوں میں وہ بندہ اپنی ذات سے باہر ہی نہیں نکل پایا کہ وہ پاکستان کے مسائل کو حل کر سکے پاکستان کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور پی اے یہ جو کہ پہلے بہت سارے لوگ وہاں پہ پی اے کی جو سٹرکچریں تباہ ہو چکے ہیں وہاں پہ جو ان کے جہازیں وہ تباہ ہو چکے ہیں بہت پرانے وہاں پہ کیر نہیں ہوتی بہت سارے لوگ تنگ ہیں پی اے سے پاکستان ائر لائن سے کیونکہ وہاں پہ جو سرکاری ملازم ہیں یہ کام چور ہیں اور وہاں پہ جو سرکاری ملازم ہیں وہ عملہ پورا دپارٹمنٹ صحیح چل نہیں رہا کیوں نہیں چل رہا کیونکہ وہاں اس کی منجمنٹ صحیح نہیں ہے اور کب مینجمنٹ ٹھیک ہوگی جب ہمارے حکمرانوں کو ہوش ہوگا جب ہمارے حکمران بجائے کسی دوسرے پر تنقید کرنے کے ان اداروں کو ان کا سٹرکچر بہتر کریں گے ان کو بہتر کریں گے ان کی مینجمنٹ بہتر کریں گے اور تب ہی یہ پاکستان میں ایسے مسائل سے بچا جا سکتا ہے اور نہیں تو یہ مسائل آج نہیں یہ ہوتے رہیں گے یہ مسائل یہ انسیڈنٹ ہوتے رہیں گے اگر آپ مینجمنٹ کو بہتر نہیں کریں گے اگر آپ مینجمنٹ کو اچھا نہیں کریں گے نظر آ رہا تھا کہ ایک لوگ ڈاؤن کی سیچویشن کے بعد بہت سارے تیاریں ان کے انجنز میں آئل پھس سکتا ہے آئل کہیں انجن میں مسئلہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ان کی مشینری میں ایشو ہو سکتا ہے آپ چلا کے دیکھیں تھوڑا سا رن کر کے دیکھیں تھوڑا سا کیئر کر کے دیکھیں قیمتی جان انہیں جانا ہے ٹریول کرنا ہے لوگوں نے جو اتنے عرصے سے یہاں دو مہینے سے ڈیڑھ مہینے سے دو ہفتوں سے چار ہفتوں سے ایک مشینری بند کر رہی ہے کم از کم آپ اس کو چلا کے دیکھیں گے کیئر کریں گے اس کی اور خدارہ یہ پچھلے سال بھی انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ہماری اکیمتی جان چلی گئی تھی جنہیں چمشید اور بہت پاکستان کو اتنا لاؤس ہوا ہے آپ کیوں نہیں کیئر کرتے ہیں ان چیزوں کی مجھے بتائیں کہ کیا یہ کیمتی جانے نہیں ہیں یہ جو اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں ان مینجمنٹ کو سیدھا کر سکتا کہ یہ لوگ یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے مشینری کو پہلے دونوں انجنز فیل ہو گئے ہیں افسوس کی باتی ہے ایک انجن کریش ہوتا نا وہ بیچارہ پیلٹ دوسرے انجن کی بیس پہ اس کو اڑا کے لے جاتا اور یہاں پہ کوئی بھی کیئر نہیں کرتا یہاں پہ لائف سیو نہیں ہے اگر آپ اپنے ہی مسائل میں الجھے رہیں گے آپ کنٹرول نہیں کریں گے چیزوں پہ آپ صرف باتیں کر سکتے ہیں آپ صرف باتیں کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ نے باتیں ہی کرنی ہے تو ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے ابھی تک ہمیں میڈیا ٹرائل ہی نظر آیا ہے ابھی تک ہمیں میڈیا پہ ہی سب کچھ نظر آیا ہے عملی طور پہ پاکستانیوں کو ایزا نیشن مجھے ایمان ایمانداری سے کہہ رہا ہوں مجھے عملی طور پہ کچھ نہیں نظر آیا اگر آپ کو نظر آیا ہے تو آپ کی سوچ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں یہ ادارے یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں سیٹ ہو سکتی ہیں آپ ایسی کیونی ڈاسک فورس بناتے جو ان چیزوں کو ان اداروں کو ان کو ان کا آڈٹ کریں ان کو دیکھیں ان کو چیک کریں یہ کہاں پہ ایسے فلاوز ہیں جو ہمیں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں آج ہم نے اتنی قیمتی جانب کو نقصان کی ہے اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے پاکستان میں اور اتنی قیمتی جانے چلی گئی ہیں مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ ایسی پینیڈیمک سٹویشن میں جہاں پہ آلیڈی لوگ کرائسز کا شکار ہیں پریشان ہیں اور ایسے مسائل کا ہونا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لاؤس ہے اور پاکستان کی اپر لیول کو بھی سمجھنا چاہیے اپر لیول کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے بھی جاگ جائیں آپ اپنے نام کو روشن کرنے کی بجائے آپ اپنی اپنا نام اور فیم کمانے کی بجائے کام کریں آپ کام کام کے لیے لے کے آئے ہیں آپ ان اداروں کو ان کے سٹرکچر کو بہتر کریں اگر آپ کر سکتے ہیں آپ کو چانس ملنا تھا نا چانس مل گیا ہے آپ کو اب آپ وزیر اعظم ہیں اب آپ ہائر لیول پہ بیٹھے ہیں اب آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں ہلا کے رکھ دیں ان اداروں کو ہلا کے رکھ دیں ان سب چیزوں کو سٹ کریں آپ پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پاکستان کو آپ کیسے سنبھالیں گے کیسے کر رہے ہیں آپ اور اتنا نقصان ہو رہے ہیں پاکستان کا اور ایک چھوٹا سا واقعہ اس کا شاید یہ ہفتہ ہوگا دس دن بعد بیس دن بعد یہ ساری چیزیں باتیں ختم اور سارا کچھ ختم آپ ایک دن ہفتہ اس کو مینجمنٹ کو بہتر کر لیں گے دیکھ لیں گے سارا کچھ کر لیں گے مہینے بعد دو مہینے بعد سیم سٹویشن ہوگی وہی کیونکہ آپ ہائر لیول پہ لوگ پروفیشنل نہیں بٹھا رہے وہ لوگ نہیں بٹھا رہے جو زمدار ہوں ایک زمداری ریسپونسیبل لوگ نہیں ہیں یہاں پہ لوگ ریسپونسیبلیٹی نہیں لیتے ان کو سیدھا کرنا پڑتا ہے خدارہ 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 پاکستان کو ایسے ایسے ہاتھ ساتھ سے بچا لو پاکستان نہیں سہ سکتا پاکستان کتنی جانیں لینی ہیں اور آپ نے اگر مینجمنٹ کو سیدھا نہیں کر سکتے ان ایداروں کو سیدھا نہیں کر سکتے تو آپ پلیز 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 ان ایداروں کو بند کر دیں اس کو بند کر دیں اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر دیکھیں یہ کیوں نہیں چلتی یہ چیزیں اگر آپ نہیں کر سکتے اس کو ہینڈل تو پلیز میرا مشورہ ہے میری ایک ذاتی رہا ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ حوالے کر دیں بیش دیں یہ اور کم از کم یہ قیمتی جانوں کا زیادہ تو نہیں ہوگا یہ قیمتی جانیں زائے تو نہیں ہوں گی جو قیمتی لوگ چلے گئے ہیں ہاتھ ساتھ کا شکار ہو گئے ہیں کم از کم وہ مینجمنٹ کو تو پرائیویٹ لوگوں کو ہیڈل کرنا آتا ہے نا سیدھر کرنا آتا ہے نا آپ سے سیدھے نہیں ہوتے یہ مینجمنٹ کسی کے حوالے کر دیں آپ اور خدارہ جاگیں اور پاکستان کے لیے کچھ کریں میڈیا کی بجائے میڈیا پہ آپ نے ٹرائل اور میڈیا پہ ہی سارا کچھ کرنے کی بجائے آپ عملی طور پہ کچھ کریں یہ قوم آپ کو آپ کو آج اس قوم نے وزیراعظم بنایا ہے نا کل آپ کو یہ پچاس سال تک لے کے جا سکتی ہے اگر آپ زندہ رہ سکتے ہیں تو یہ قوم آپ کو آپ کی احسان مند رہے گی اگر آپ اس قوم کے لیے کچھ کریں گے تو خدارہ اپنی ذات سے باہر نکلائیں پاکستان کی ساکھ کو بچائیں پاکستان ایسے مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ سوچیں ان فیملیز پہ کیا گزر رہی ہوگی وہ بیچارہ پائلٹ مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے ایک ایسی قیمتی جان اور وہ ساری قیمتی جانے اور پاکستان میں ایسے واقعات پچھلے سال بھی ہوا ہے جب جنہیں جمشید شہید ہوئے ہیں تو تب بھی بہت پینیٹیمک سیچویشن تھی اور آج اگین وہی حادثہ ہوا ہے اور پاکستان میں نہیں رو رہا پورا پاکستان رو رہا ہے اور پورا پاکستان غم زیادہ ہے اور ہمیں بہت دکھ ہے اس بات کا اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی ان کے گھر والوں کو جو شہید ہوئے ہیں ان کو سبر و جمیل اور جو شہید ہوئے ہیں ان کو عالی مقام عدا فرمائے اور ان کو اس نیک ماہ کے صدقے ان کے سارے گناہ معاف فرمائے اور ان کو قبر میں سکون عطا فرمائے آپ بھی میرے بھائیو آپ بھی کیئر کریں اور پلیز جاگیں اور پاکستان کے لئے کچھ کریں تھینکیو اللہ حافظ